اسلام کا سب سے بڑا دشمن جسے مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے اس کا نام ہے ابو جہل اب وہ مر گیا اس کے بعد اس کی گدی پر اس کی سیٹ پر اس کی کرسی پر اس کا بیٹا بیٹھ گیا اس نے وہ اپنے باپ سے کم نہیں تھا وہ اس سے بھی دوہا تھا کہ نکلا اب فتح مکہ پر جب اس نے دیکھا کہ ہم مر جائیں گے مسلمان غالب ہو رہے آئے لڑنے کی طاقت نہیں وہ بھاگ گیا اب بھاگ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرما دیا تھا کہ سب کو معافی ہے سوائے ان چند آدمیوں کو ان کو معافی نہیں ہے ان میں سے ابو جہل کا بیٹا بھی تھا فرمایا اگر یہ کعبے کے پردے کے اندر بھی چھپ جائیں پھر بھی انہیں معاف نہیں کرنا ان کے جرم بڑے جیدہ ہے اب کعبہ فتح ہو گیا فتح ہونے کے بعد اللہ کے نبی نے اعلان فرما دیا لا تصریب علیکم اللہ علیہ وآلہ وسلم انتم جاؤ میں نے تم تمام کو معاف کر دیا تم آزاد ہو لوگ آتے گئے آکے آکے باتیں کرتے گئے کلمہ پڑھتے گئے چلتے گئے کل چلتے گئے اب لینے لگ گئی عورتیں بھی آگئیں ایک عورت مو چھپا کے آئی اور آکے کہلے گی جناب مجھے معاف کر دے فرمایا جا تجھے معاف کر دیا کہلے گی جناب میرے خامن کو معاف کر دے فرمایا اسے بھی معاف کر دیا کہتی مجھے پہچانا اچانک اس نے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا تو آکے رہا ہوں تو اکرمہ کی بیوی ہے ہاں جناب میں اس کی بیوی آپ فرمایے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بعض زبان سے کہہ دیتا پھر ساری زندگی اسے پھرتا نہیں ہے جا میں نے تیرے بیٹھے کو معاف کر دیا اب وہ گئی اپنے شہر تیرے شہر کو معاف کر دی اپنے شہر کے پیچھے گئے وہ جدے جہاز میں بیٹھ کے کہیں جانے لگا تھا اسے آواز دی وہ بڑے کریم ہیں بڑے رحیم ہیں بڑے شفیق ہیں انہوں نے معاف کر دی آجا اب وہ واپس آگیا اور واپس آیا شہر کونہ ان کے دامن کرن سے لپتا اللہ کے نبی نے اسے کلمہ پڑھایا پھر اس کی حالت یہ ہو گئی نبی ویزکیہم ایمان والوں کو پاک کرتا ہے اتنا پاک کر دیا ابو جہل کا بیٹا اب لوگ رات کو سو جواتے وہ ساری رات کھڑے قرآن پڑ پڑ کے روتا رہتا تھا نمازیں پڑ پڑ کے روتا اس کو کسے نے بدلا ابو جہل کا نطفہ ہے کسے نے بدلا وہ نبی ہے نبی کی شان ہی ایسی ہے جسے پاک کرتا تو پھر پاکوں کا بھی امام بنا دیتا ہے اب وہ ساری رات قرآن پڑتا رہتا تحجد پڑتا رہتا روتا رہتا پھر اکرمہ نہ رہا حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گیا صحابی رسول بن گیا امامہ کی سرزمین نبی کریم کی نبوت کا دفاع کے لیے جب صحابہ جاتے ہیں وہ بھی جاتا ہے اور دشمن سے مقابلہ ہے دشمن سے مقابلہ ہوتے ہی دشمن نے وار کیا ادھر سے وار کیا کئی آدمی اس نے مارے اب یہ بھی شہادت کے قریب آگیا زخم ہے یہاں تلوار ہے یہاں نیزہ لگا ہے تیر لگے ہیں اب وہ جسم چور چور ہیں بازو کٹا ہوا ہے ٹانگیں کٹیو لیٹا ہوا ہے آخری وقت ہے ایک آدمی پانی کا مشکیزہ لے کے نکلا قریب آیا تو اس نے کہا پانی اب اس نے پیالہ آگے کر دیا ساتھ والا ایک اور زخمی کہتا پانی کہتا نہیں پہلے اسے پلا دو ابھی اتنا پاک کر دیا کہ دوسرے مومن کا خیار رکھ رہا ہے پہلے اسے پاک کر دو اس کے پاس کے آگے آواز آئی پانی اس نے کہا مجھے چھوڑو اس کو پانی پلا دو اس طرح ساتھ آدمی کہتے رہے وہ پانی پانی وہ آگے جاتا ایک نے بھی گھوٹ نہیں کیا جب واپس آتا ہے ساروں کے سارے ساتوں کے ساتوں اللہ کو پیارے ہو چکے ہوتے ہیں اتنا پاک کر دیا اتنا پاک کر دیا جس کے بعد پاکیزگی کا تصور نہیں ہے آج اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے دل پاک ہو ہم چاہتے ہیں ہماری روح پاک ہو اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے پاک کر دے اس کا ایک ہی طریقہ ہے مدینہ کے تاجدار سے لاؤ لگانے ایک نظر کرم ہو گئی زندگی کی ساری تکثیریں معاف ہو جائیں گی